جو پاکستان کا جو فلیگ ہے یعنی کہ سمجھ لیں ہمیں ہماری جان سے بھی جیسے ہی ہے وہ جرمنی میں افغانیوں نے مطلب اسے اتارا نیچے اور جون سے اسری کے سے ڈیسرسپیکٹ کیا اور ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آدھ ہمارے لوگوں کو مارے تو ہم اس کا گھسا تو اتاریں گے مسلمان مسلمان کا بھائی ہی ہے ایسے ہی ہے وہ جیسے مرضی ہو بھائی بھائی رہتا ہے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتے رہتے ہیں جلائی بھی ہو ہو جاتی ہے افغانستان میں جو محول بنا ہوا اس وقت وہ آپ کو پتا ہے جو انہوں نے اللہ وکبر تحریک وغیرہ چلا کر خلافت کا نظام قائم کیا ان کا جو ابھی محول جو ذہن ہے نا ان کا ٹھیک ہے وہ جیسے ہاتھی بنا ہوا ہے اچھا کر ہم انہیں بھائی نہیں سمجھتے تو وہ ہمیں بھائی نہیں سمجھیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں اب ہم جو ایک concept لے کے چلتے تھے مسلم امہ کا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں پاکستان سعودیہ ترکی جتنے بھی ہوں سب ایک مسلم ہوں یہ بات صرف کہنے کی آتا ہے کہ implementation یہاں نہیں ہے آپس میں ہی لائے ہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے ہم ان کی فیوائی کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اڈے فرام کی ہیں جو حقیقت ہے جو کہتے ہیں انڈیا پاکستان کو پیسے دیتا ہے ہمارے حکمران ہی responsible ہیں ٹھیک ہے تو بات سنیں وہ پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم پاکستان ان کے ساتھ محبت کر رہے تو وہ پیسے کو دیکھیں گے یہ ہماری محبت نمسکار دوستو میرا ناما دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور اسی کو لے کر کچھ لوگ گرسہ ہو جاتے ہیں جرمنی کے اندر اور ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے ان کے ایمیسی سے اتار کر پھیک دیتے ہیں یہ ویڈیو پاکستان کے اندر وارل ہوتے ہیں تو کچھ پاکستانی روتے ہیں کچھ لوگ جو ہے آپ گانیوں کو گالیاں دیتے ہیں اس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا ہے پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ریکشن کا کوش کھرید سکتے ہیں جس کا پرائس ایک ہزار روپے ہے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں مسلمان کا بھائی ہی ہے ایسے ہی ہے وہ جیسے مرضی ہو بھائی بھائی رہتا ہے بھائیوں کے درمیانے اختلاف ہوتے رہتے ہیں جڑائی بھی ہو جاتی ہے جنگ بھی ہو جاتی ہے جنگ نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھیں نا ایسی سیچویشن بنی ہے یہ پاکستان کا جو فلیگ ہے یعنی کہ سمجھ لیں ہمیں ہماری جان سے بھی جرمنی میں افغانیوں نے مطلب اسے اتارا نیچے اور اس لیے سے ڈسرسپیکٹ کیا اور ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ آب ہمارے لوگوں کو مارے تو ہم اس کا گسہ تو اتاریں گے دیکھیں اس کا گسہ جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے انہوں نے کیا جو اچھا کیے غلط کیا وہ بہت غلط کیا ہے ہمارا جو پاکستان کا جو ہمارا جنڈ ہے وہ ہمیں آپ کی بات کیا ہے کہ ہمیں جان سے زیادہ افغانستان میں جو محول بنا ہوا ہے اس وقت وہ آپ کو پتا ہے جو انہوں نے اللہ وقت پر تحریک وغیرہ چلا کر خلافت کا نظام قائم کیا ان کا جو ابھی محول جو زہن ہے نا ان کا ٹھیک ہے وہ جہادی بنا ہوا ہے اچھا وہ اب کچھ نہیں دیکھیں گے وہ لوگ اس طرح ان کو گائیڈ کر دیا گیا اس طرح ان کی ذہنی سیچویشن کو بنا دیا گیا اس کے ذہنی کیفیت اس طرح کر دی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی کسی بات ہوگی شروع کریں گے جس طرح جرمنی میں ہوا ان کو بس کیا ہوا جی ہمارے تو بندے مارے گئے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بندے مرے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے امکان سب ہی امکان بیش نظر رکھنے چاہیے آپ اس میں معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے ہمارے تعلقات ٹھیک پہلے ہم یہ کہتے تھے جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے اب ہم کہتے ہیں جو کروا رہا ہے فغانستان کروا رہا ہے یعنی پہلے تو پھر چاہتے ہیں اب مسلمان ہی مسلمان سے لڑ رہے ہیں یہ اس کو آپ قیمت کے مشانی کہہ لیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے قتل قتل غارت عام ہونی ہے وہ بھی کہہ لیں اس کو جو مرضی کہہ لیں معاملہ ٹھیک جو ہونے ہیں وہ مذاکرات کے ساتھ ہونے ہیں یہ تو ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کا حل وہ ٹیبل ٹاکے درہو ہے اگر ہم اگر میں سٹوڈنٹ ہوں آپ اینکر ہیں یہ آپ کی کیمرا مین ہے یہ دوست کا ہے ہر بندہ اپنی اپنے ایک ذہن کے اندر ایک حمد رکھتا ہے کہ یار اس کا حل کیا ہے مثال میں مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی پینا ہے میری پیاس کا حل میرا پانی ٹھیک ہے اور یہ جو جنگ چھیلی شروع ہوئی ہے اس کو چھیڑا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ مخصوص طبقے نے چھیڑی ہو لیکنکسان تو پورے پاکستان پورے پاکستان کو بھگتنا پڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب مذاقرات بھی ہونے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی ماننی پڑے گی ہمیں اپنی سنانی پڑے گی پھر دباؤ آئے گا مذاقرات میں بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوئی جاتا ہے کوئی بھی حل ہے نا کوئی بھی چیزہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کو دلوغہ شروع کرنے ہم دو کنٹریز آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ جو انڈیا ہے وہ آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے یا نیبر انڈیا کی تو بات نہ ہی کریں انڈیا ہم سے اتنا آگے چلا گیا ہے پوری دنیا میں سب سے اچھی گاڑیاں بنانے والا مولک بن چکا ہے انڈیا جرمنی نہیں ہے میرے حال سے جپان بلکہ سوری جپان کے ساتھ میں اگر ہم انہیں بھائی نہیں سمجھتے تو وہ ہمیں بھائی تو سمجھیں گے اب ہم جو ایک کنسپٹ لے کے چلتے تھے مسلم امہ کا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں افغان ایسان اران پاکستان سعودیہ ترکی جتنے بھی سب ایک مسلم ہیں یہ بات صرف کہنے کی آتا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن یہاں نہیں ہے آپس میں ہی لارے ہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے ہم ان کی فیوائی کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنوں نے اڈے فرام کی ہیں جو حقیقت ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے یہ مجھے آپ کی کہنے کی بات نہیں تو ہمارے پولیٹیشن کہہ رہے ہیں اڈے فرام کیے تھے پیسی لے کر اور پاہر کے ملک میں ہماری ایمیج اتنی گندی بان گئی ہے ان کے جرنیل کنیل کہتے ہیں کہ ہم انہیں پیسے دیں تو یہ اپنی ماں بھیڑھ آنے گی ہے اتنی گندی ایمیج ہماری بان چکی ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں اگر پاکستان کو گالی ہے وہ مجھے گالی ہے اگر پاکستان کو پورا بلا کہا گیا وہ آپ کو پورا بلا کہا گیا تو دل ڈھکتا ہے لیکن اس کا حمل ہمیں ہوتے رسپونسیبال ہونا چاہیے اور چھوٹے لیول سے بھی اب ہم چھوٹے لیول ہم کہتے ہیں وہ قراب شن کر رہے کم کر رہے ہیں تو خین کر رہے ہیں تو اس ٹوڈنٹ ہم لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں اگر ہم خیٹنگ کر رہے ہیں اپنا کام اگر امانداری سے نہیں کر رہے ہیں تو کرپشن وہ ہے چلو یہ کہتے ہیں جی انڈیا فرانیستان کو پیسے دیتا ہے ہمارے حکمران ہی رسپونسیبل ہیں ٹھیک ہے تو بات سنیں وہ پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم پاکستان ان کے ساتھ محبت کر رہے تو وہ پھر وہ پیسے کو دیکھیں گے یا ہماری محبت کو دیکھیں گے یہ چیز ہے مطلب ایک لاجیکل بات ہے یہ میرے اگر بھائیں ہیں لیٹس پول یہ میرے بھائیں ہیں اور کوئی دوسرا آگے انہیں پیسے دے کے لو جی اس کا نقصان کرو یہ سوچے گا کہ بھائی میں اس نے آج تک میرا نقصان نہیں کیا سوہیب نے میں کیوں کروں کہیں نہ کہیں میری سائٹ سے کچھ گلت ہوگا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی بدلہ لیتا ہوں ایسی بات ہے ایسی بات ہے یہ بہتری یہ چینج یہ کیسے آسکتا ہے اگر عام پاکستانی سے لیٹس پول پوچھیں یہ بھائی سے یا کسی سے پوچھیں تو وہ آگے سے یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ ساری انٹرنیشنل سادش ہے یہودی جو ان سے ہیں کافر پاکستان عمل مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں بات تو یہ ہمارے اندر مومن ہیں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ٹھیک ہے پانچ وقت کی تماز پڑھنے والا یہاں کوئی ہے نہیں اعترام کرنے والا یہاں کوئی ہے اسلام ہمارے قوانین کیا اسلام کی اوپر ہے آپ آپ بتا لیے نہیں بینکنگ سسٹم ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں بے نظیر کی بات کر لیں تو بے نظیر نے کہا تھا یہ جابرانہ سسٹم ہے اسلام کا ٹھیک ہے لیکن یہ دوستو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے جو راج نیتا تھے اپنے لوگوں کو ایک چورن بیشتے تھے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اسی دھرم کے چکر میں پھسا کر بہت سارے آتنگوادی کو ٹریننگ دی گئے اس کے بعد میں افغانستان کے اندر بھیجا گیا امریکہ سے لوگ پیسہ لیتے تھے اور عام جنتہ کو مہرا بنا کر لڑانے کام کرتے تھے لیکن اب وہی سب چیزے جب جنتہ کے سامنے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کی آنکھیں کھل نہیں ہیں جب افغانستان کے لوگ لگاتار ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ان کو ساپ ساپ کہتے کہ بھائیہ اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا دسمن ہے تو وہ ہے پاکستان افغانستان کا اور اسی طریقے کی بہت ساری باتیں جو ہے سوسل میڈیا کے اوپر اس کے لئے جو پاکستان کی لوگ ہیں وہ بھی لگاتار افغانیوں کو گالیاں دیتے رہے ہیں اب جو یہ پورا واقعہ ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ افغانی اکٹھا ہوتے ہیں جرمری کے اندر اس کے بعد میں ان کی جو ایم بیسی ہوتی ہے اس کے باہر ایک جھنڈا لگا رہتا ہے جس بھی دیش کی ایم بیسی ہوتی اس کے باہر اس دیش کا جھنڈا لگا رہتا ہے افغانیوں کو جھنڈا دیکھ کر اتنا غصہ آ گیا کہ لوگ اس کے اوپر چڑ گئے اور اس کے بعد میں اس کو لاکر نیچے جلانے کی کوشش کی گئی حالانکہ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اس کے بعد میں وہ لوگ جو ہے ہٹ جاتے ہیں جلانے لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کے افغانستان کی لوگ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں جبکہ ہماری گورنمنٹ کہتے ہی کہ ان لوگوں کو ہم نے یہاں پر رہنے کے لیے دیا ہے لیکن جیسے ہی لوگ تھوڑا سا ٹٹولنا چالو کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ بھئیہ پورے افغانستان کے اندر جو بم بلاسٹ ہوتے تھے وہاں پر جو بم گرتے تھے وہاں کی جو لوگ مارے جاتے تھے وہ سب کچھ پاکستان کی طرف سے ہوتا تھا پاکستان کے آرمی کی طرف سے ہوتا تھا اس کے علاوہ حالی میں جو بہت سارے لوگوں کو افغانستان کے جو لوگ یہاں پچاس ساٹھ سال سے رہے تھے ان کو نکال دیا گیا تو اس کو لے کر بھی افغانستان کے لوگوں میں گصہ ہے پہلے بھارت اور پاکستان کی زیادہ دشمنی مانی جاتے تھے لیکن آج کے سمجھ میں جو نفرت افغانیوں کے دل میں پاکستان کے لیے بھرتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جلدی وہ جو بھارت پاکستان کی دشمنی تھی اس سے زیادہ دشمنی آپ کو افغانستان اور پاکستان کی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر جو مسلم برادر والا تھا وہ بھی فنڈا کام نہیں کر رہا ہے پہلے جب بھارت سے دشمنی تھی تو کہتے ہیں کافر ہیں اور یہ نون مسلم ہیں اس لیے ہماری نہیں بنتی ہیں لیکن یہ والا جو فنڈا ہے یہ افغانستان کے اوپر فیڈ نہیں بیٹھتا ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی پاکستان کی گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کو پاکستانیوں کو کونسا چولن بیچے گی ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جہنجے بھار